عزر علی کی شاندر پرفارمنس کے بعد کیا پاکستان کا جیتنے کے لیے کوئی چانس بنا ہے اس وقت میچ کی جو صورتحال ہے اس کے مطابق اس وقت تین سو دس رنس کی اس وقت ٹریل پاکستان کو پورا کرنا بھی باقی ہے اگلینڈ کو تین سو دس رنس کی سبقت حاصل ہے تو اگلینڈ نے پاکستان کو فولو آن کا شکار کر دیا ہے اب پاکستان کو اگین بیٹنگ کرنا پڑے گی تھالرننگ پاکستان کو کھیلنا پڑے گی اس سے پاکستان کو یہ لوس ہوگا کہ پاکستان کے میچ جیتنے کا چانس ویسے تو ختم ہو گیا لیکن پاکستان کے میچ ہارنے کا چانس بھی بڑھ چکا ہے پاکستان کے میچ جیتنے کا چانس اس لیے ختم ہوا ہے کیونکہ پاکستان آج کا دل بیٹنگ کرے گا نا کتنے کرے گا ڈائی سو کرے گا پونے تین سو کرے گا پھر اس کے بعد پچاس رنگ مزید چاہیے ہوں گے انگلینڈ کی لیڈ کو پورا کرنے کے لیے وہ کل کا سیشن کھیلے کر بنائے گا پھر اس کے بعد انگلینڈ کو ٹارگیٹ دینا پڑے گا اس کے لیے کم جا کم ڈائی سو تو کرنا پڑے گا نا تو پھر ڈائی سو بنانے کے لیے پاکستان کو ایک ڈائی سیشن مزید درکار ہوگا تو پھر اس طرح سے پاکستان اگر دو سیشن کل کے کھیلتا ہے نا پھر جا کے پاکستان اس کور کو اچیف کر پائے گا ساڑھے چار سو یا پورے پانسو کر پائے گا تو پھر ایک سیشن میں انگلینڈ کو اڑھ کرنا اتنا آسان کام نہیں بلکہ انگلینڈ ایک سیشن میں ایک سو بیس ایک سو تیس ایک سو چاریس ایزی لی بنا سکتا ہے اٹیک کر کے پاکستان کے لیے میچ اتنا بہت مشکل ہے لیکن پاکستان اس میچ کو ڈرو کر سکتا ہے ازر علی کے پر آخری جملے کہنا چاہوں گا کہ ازر علی نے اچھی بیٹنگ کر کے ابھی تک پاکستان کو تو سہارہ نہیں دیا لیکن اپنے کیریئر کو اپنے کپتانے کو سہارہ ضرور دے دیا ہے لیکن اگر ازر علی اس میچ کو ڈرو کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ڈرو کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر کہا جائے گا کہ ازر علی پاکستان کے لیے تنکے کا سہارہ بنے